اسلام علیکم کلاس یہ جیسے پہلے ہم نے اردو علف کا کیا ہے اور اب اردو بے کی باری ہے تو ہم اسم عارفہ کی اقسام کر رہے تھے جس میں ہم نے اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ یہ تین کار لیئے ہیں اور لاسٹ والی جو ہمارے پاس بچی تھی وہ اسم مصول تھی تو ہم آج اسم مصول کو کریں گے تو اسم مصول وہ اسم ہے جس کا مفہوم اس وقت تک سمجھ نہ آئے جب تک اس کے ساتھ ایک اور جملہ نہ ملایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نام وہ اسم ہے، کوئی ایسا نام ہے جس کی تب تک سمجھ نہیں آتی مطلب تب تک اس کے معنی پورے نہیں ہوتے جب تک اس کے ساتھ کوئی اور جملہ نہ ملایا جائے مثلا جس جون یا جو وغیرہ اب یہ جو ورڈ دیو ہیں جس جون جو وغیرہ ان سے کوئی بھی ورڈ یا کوئی بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی اور جملہ نہ لگائیں جیسے کہ جس نے کیا یا جو کرے گا تو اس طرح اگر کریں تو پھر یہ جملہ مکمل ہوتا ہے تو جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی بھی جملہ نہ لگائیں تو کوئی یہ کوئی حاصل مطلب یا کوئی حاصل معنی نہیں دیتا اس لیے اس لیے اس کو ایسا ہے یہ وہ اسم ہے جس کا مفہوم تب تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ کسی اور جملے کو نام لیا جائے